خیر یہ بزدل لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے قاتل ہیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں ولولا کہہ رہا ہوں یہ قاتل ہیں شیرمن مغیری نے اپنے بھائی کو قتل کروایا ہے اور اس کے اپنے کزنوں نے قتل کیا ہے میں نے ہمیشہ کہتا رہا ہوں گا میں نے جب میں جیل سے نکلے بھی میں نے یہ الفاظ بولے دیار سلام علیکم حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سلطانی دوست اور دوستوں کے ساتھ وفا اب تو قصو میں رہتا ہے لیکن جھکب آباد کا ایک غازی زبیر خان جھکرانی ہے جس نے اپنے دوست کے ساتھ وفا کیلئے نئے مثال قائم کی ہیں ان کے دوست فیصل مغیری جن کو تین سال قبل قتل کیا گیا تھا بڑی بیرہمانی طریقے سے اور اس کے قاتل قاتل کی نشاندہی قاتل کے پیرے فیصل مغیری کی بھائی کی جانب جا رہے ہیں تین سال گزر گئے ہیں لیکن اب بھی غازی زبیر جھکرانی اپنے دوست کو ہر سال نصر برسی منع کر یاد کرتے ہیں بلکہ وہ پہلے دوست ہیں جس نے دوست کے قتل کا مقدمہ بھائی سمجھ کر لڑنے کی جستجو کر کے نئی تاریخ رکم کی ہے آج شہید فیصل مغیری کی تیسری برسی ہے اور حسبی روایات غازی زبیر جھکرانی جو ان کے قریبی دوست تھے انہوں نے برسی کی تقریب منعقد کی ہے اس موقع پر ہم جاننے کے کوشش کریں گے دوستوں کے حوالے سے دوستی کا حق ادا کرنے والے غازی زبیر جھکرانی سے جذبات فیصل مغیری کے قتل کی واردات اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہاتھ یا ظاہر کیے گئے ہاتھ زبیر جھکرانی کے زبانی تو سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ آئیں اتنا تکلیف کر کے آج شہید فیصل خان کا تیسرا برسی ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت ہائیلیڈڈ کے استعصان میں کہ ایک جس کے ایک بہت بڑا ٹھیکے دار اور ماشاءاللہ جس کے گھر میں دس گاڑیاں بیس گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارا علاقہ ہے یہاں کا اگر دیہات کا بھی لوگ ہوگا چاہے غریب سے غریب لوگ بھی کوئی بیمار بھی ہوتا ہے اگر وہ فوت بھی ہو جاتا ہے اس کو ہسپیٹل ضرور لے کے جاتے ہیں چاہے اتائی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں کہیں پہ بھی لے کے جائیں رکشے پہ لے کے جائیں گے اور اس کو کسی طریقے سے بھی اس کو اتائی ڈاکٹر کے ایون کے پاس لے کے جائیں گے کہ اس کو چیک کرو کیا پتہ شاید اس کو سانس ہے یا نہیں ہے یا بےوش ہو گیا ہے کوئی ایسا چیز دیکھیں آپ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کے گھر میں دس گاڑیاں پڑی ہوں اور وہ خود ہی ڈاکٹر بن جائیں بولیں کہ بھائی ایک چلتا پھرتا نوجوان تندرست نوجوان ہسنا پھرنے والا گھومنے والا انسان انہوں نے خود ڈاکٹر بن کے فتوہ دے دیا کہ ایک یہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو کہ ایک بہت ایک اس کو سازش کے تحت اس کو قتل کیا گیا جس تکلیف سے فیصل کو قتل کیا گیا یہ باتیں چھپی نہیں ہوئی ان سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے فیصل کو بے رحمان طریقے سے اس کو قتل کیا گیا فیصل ایک بہت خوبصور نوجوان تھا اس کو بہت خدشات تھے اپنے بھائیوں سے کزن سے پراپیٹی کے مسئلے چل رہے تھے اس نے نہ کہ صرف مجھے بلکہ ہر دوست کو بتایا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی میں ساتھ ظلم کر رہے ہیں جو بھائی کا وہ بہت اعترام اور عزت کرتا تھا باپ سے زیادہ بڑھ کے مگر وہی بھائی اس کا دشمن بنا وہی کزن جو فیصل کے ٹکڑوں پر پلتے تھے وہی جو ٹکڑوں پر پلنے والے تھے آج ان کو دیکھو وہی فیصل کے گھر اور وہی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں جن کو فیصل سے خطرہ تھا کہ یہ ہمیں کچھ نہ کرے اور ہمیں نکال نہ دے یا ہمارے بھائی کے ہم سے دور نہ کرے تو انہوں نے اپنی انسیکیورٹی سمجھ کے فیصل کو مارا اور فیصل نے اچھا فیصل کا پہلے محبت بھی اپنے بھائی سی تھا یہی فیصل جو باپ کی طرح عزت کرتا تھا وہی فیصل اتنا باغی ہو گیا تھا کہ ماں بھین کی گالیاں دے رہا تھا وہ آپ نے دیکھے ہوں گے فیسبوک پہ آج تک میرے آئی ڈی میں پڑے ہوئے جو اپنے بھائی کو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ان کا اچھا رشتہ تھا وہ تو ان کا بھائی چارہ والا رشتہ تھا آپ جھوٹ بول رہے ہو وہی گالی اپنے بھائی کو دے رہا ہے آپ فیسبوک پہ جا کے دیکھیں فیصل کو بہت تکلیف دیا گیا بہرحال فیصل کو انہوں نے قتل کیا قتل کرنے کے بعد انہوں نے مانا ہی نہیں ہے کہ یہ قتل ہے ہر مرے ہوئے بندے جو فوت ہو جاتا ہے آپ تازیت پہ جائتے ہیں ادھا سلطان آپ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ اگر کوئی مسئلہ بھی ہو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری روایت ہیں جو کہ بھائی کوئی نہیں بس چھپا دیتے ہیں بھائی فوت ہو گیا یہ واحد ہم نے دیکھا جو ایک تازیت کا وہاں پر جگہ آتا جو اس کا بھائی خود ایک ایک فرد کو بلا کے بتا رہے کہ بھائی آئیس کرتا تھا نشے کرتا تھا تو یہ اس وجہ سے مر گیا تو کہنے کا مقصد ہے یہ ایک سازش تھا خیر پھر ہم نے اس کی کیس کو کوشش کیا کہ بھائی میں ہائلائٹ کروں میرے دوست میرے ساتھ تھے وہ نہیں آر سک رہے تھے فیملی پریشر تھا پھر میں نے یہ صرف شہید کا الفاظ لکھا تھا کہ میں شہید لکھا کہ میرے دوست کو شہید کیا گیا تو انہوں نے مجھے اتنا پریشر دیا ایون کہ میری بوڑی ماں نے میرے پیروں پہ دپٹا رکھا کہ بھائی تم چھوڑ دو یہ کیا کر رہے ہیں ان کا بھائی اگر مارا ہے تو انہوں نے مارا ہے بھائی چھوڑ دو میں کہا نہیں یہ میرا دوست تھا فیصل خان مجھے یاد ہے میرے گھر کے گیٹ پہ آیا تھا اپنے شہید ہونے سے پہلے دس دن پہلے کہ زبیر خان مجھے کچھ بندے دو میرے مسئلے چل رہے ہیں پھر میں نے شہید نہیں دیا میں کہا جذباتی بند ہے یہ کسی کو نہ کچھ ایسا کر دے پھر کو کل کو یہی کہیں گے کہ زبیر خان نے شیطانی کیا ڈراما کیا بندیں مروا دیئے خیر بہرحال یہ چلتا گیا پھر میں نے صرف یہ ڈیمانڈ کیا میں نے قرآن مجھید اپنے سینے پر رکھے میں نے کہا سلفن میں کسی کو قاتل نہیں کہہ رہا ہوں مگر میں بھائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ فیصل خان مغیری کا ایک تقیقات کریں اس کا پوسٹ مارٹم کریں آپ کو پتا چل جائے گا آپ کراچی میں تھے اس وقت آپ کراچی میں تھے آپ تقیقات کریں بہرحال انہوں نے وہ بھی اس بھائی نے وہ بھی یہ زحمت نہیں کی کہ میں واقعی یار ایک بندہ ہے اس کا دوست ہے واقعی اگر خدشات تھے تو مجھے کرنا چاہئے بلکہ الٹا میرے اوپر پریشر دیا گیا بھائی تم یہ چیز چھوڑ دو پھر انہوں نے کوئی کیس تھے بوگرز کیس تھا انہوں نے مجھے جیل میں ڈلوایا پریشر رائز کروایا کہ پیچھے ہٹو کرتے کرتے جب انہوں نے دیکھا میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں پھر میں نے آخر کار اللہ کے حکم سے آپ دوستوں کی مہربانیاں تھی سوشل میڈیا تھا ایکٹریس لوگ تھے انہوں نے بھرپور ساتھ دیا یہ جا کے پھر فرسٹ ٹرینڈنگ میں پاکستان میں چل رہا تھا کہ ٹرینڈنگ نمبر ون تھا جسٹس فور شہید فیصل خان مغیری پھر چلتے چلتے یہ آخر کار پوسٹ مارٹم ہوا انہوں نے اس نے دیکھا کہ پوسٹ مارٹم اچھا ایک پوسٹ مارٹم اگر جیج کہہ رہا ہے سیول کورٹ سے ایک آرڈر آ گیا اب چھوڑ دون بھائی انہوں نے چیلنج کیا کہ پوسٹ مارٹم نہ ہو پھر سیشن کورٹ چلے گئے انہوں نے وہاں تک کیا پھر ہائی کورٹ یہ تک چلے گئے کہ یہ پوسٹ مارٹم رک جائے کسی طریقے سے خیر وہ بھی ہم جیت گئے آخر کار پوسٹ مارٹم ہوا پوسٹ مارٹم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جزا گئے لاہور فرنسنگ نے لاہور فرنسنگ نے اپنا ایک ریپورٹ دیا ریپورٹ دینے کے بعد وہ لارکانہ کے ڈاکٹر تھے جو کمیٹی کے میمبر تھے انہوں نے بوگس ایک ریپورٹ دیا وہ آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وہی بوگس ریپورٹ آگے ظاہر ہوا کہ انہوں نے فیک انہوں نے کیا ریپورٹ دیا کہ بھائی یہ فیصل کوئی نشے وغیرہ کرتا تھا اس لحاظ سے ہم نے اپنین دیئے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے جو کہ انہوں نے جزا جو آٹھ جزا لے کے گئے تھے جس میں سے ان جزا میں جو کیمیکل تھا وہ کیمیکل ہی انہوں نے نہیں ڈالا ان کی بدنیت تھی یہ سب خرید گیا اس کے بھائی نے خریدنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے مگر ایک فیصل ایک سخی انسان تھا اللہ نے اس کو انصاف دلانا تھا ظاہر کرنا تھا قاتل کو کہ تم قاتل ہو خیر یہ کیس چلا کیس چلنے کے بعد میں نے اس کیس کی پیرویری کرتا رہا کرتا رہا آج تک یہ کیس سروس ٹربینل میں آخر کار وہاں پر ہم نے پہلے جو فرانز انہوں نے فرانزید لاہور فرانزیدوں نے کمیٹی بٹھائے پی ایم سی والوں نے پی ایم سی والوں نے ان کو ڈاکٹرز کے جو ڈاکٹر کا ایون کیا بھی ان کو حق بھی نہیں ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے آگے ڈی آر لکھیں ان کے وہ بھی لیسنز موتل کیے گئے ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا سزا جرمانہ آئید کیا گیا پھر آخر کار وہ ڈاکٹر پھر سے سروس ٹربینل میں آج تک گئے ہوئے وہاں پر یہ کیس چل رہا ہے اور ابھی تک کیس چل رہا ہے پچھلے فورٹ ابھی نیکسٹ میری ہیرنگ ہے اکٹوبر میں فورت اکٹوبر کو میری ہیرنگ ہے اللہ کرے اللہ سے امید ہے کہ ڈاکٹرز موتل ہیں آخر یہ ڈاکٹرز موتل کیوں ہیں ایک اتنے بڑے ادارے نے کیوں موتل کی ہیں انہوں نے باقیدہ ایکسپرٹ نے اپنے رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو ہم نے سوال کی ہیں اور یہ ہمیں وہ کہ ہٹ اٹیک ہوئے خیر سلطان بھائی آپ کو پتا ہے یہاں پر پاکستان ہے شہد کو شراب کو شہد کر دیتے ہیں اور کسیز کو سپم کو گلو بنا دیتے ہیں یہاں سے ہر چیز آپ کو توقع ہے مگر کہنے کا مقصد ہے میرا ضمیر مطمئن ہے مجھے پریشر دیا مجھے پیسوں کی لالش دی گئی مجھے آج تک بولتے ہیں کہ بھائی بن جاؤ تمہارا کیا کم اس نے اپنا مار دیا بلوچیت ہے مار دیا انہوں نے تم بلوچ بلوچ کہا کہ پھرتے ہو یہ تو بلوچیت ہے آپ کسی گھر میں انٹرفیئر نہیں کرو میں کہہ رہا ہوں وہ بات الگ ہے مجھے آکے بتا ہے کہ ہم نے قتل کیا میں چھپ ہو جاؤں گا بھائی مارا ہے آپ نے آپ لوگوں کا چھپا کیوں رہے ہو ایک معصوم کو جو کہ قتل کیا گیا ہوا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ خود ہٹ اٹیک ہوئے جو کہ غلط آپ بول رہے ہو بہرحال کیس چل رہا ہے فورت اکٹوبر تک یہ میرا کیس لگا ہوا ہے اللہ سے امید ہے اللہ سے امید ہے کہ ہمارا دل زمید متمن ہے کہ ہم بکے نہیں ہیں نہ جھکے ہیں آج بھی آپ دیکھیں جو بھی دوست ہیں چاہے وہ چاہے جتنا بھی پیسے والا ہے سرمایہ دار ہے لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ زبیر کے ساتھ نہ دو زبیر کے ساتھ یہ فیصل کے معاملے میں کمیٹ نہ دو اتنے حد تک سلطان بھائی یہ گر جاتے ہیں یہ لوگ اگر میرے کمیٹس بھی کوئی دیتے ہیں ان کو میسنجر پہ ان بوکس کرتے ہیں کہ بھائی تمہارا کام نہیں ہے اتنے خوف زیادہ ہیں خیر یہ بزدل لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے قاتل ہیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں والا والا کہہ رہا ہوں یہ قاتل ہیں شیرمن مغیری نے اپنے بھائی کو قتل کروایا ہے اور اس کے اپنے کزنوں نے قتل کیا ہے میں نے ہمیشہ کہتا رہا ہوں گا جب میں جیل سے نکلے بھی میں نے یہ الفاظ بولے لوگ یہی تاثر دے رہے تھے آج چپ ہو جائے گا زبیر خان آج تیسرا برسی بھی نہیں منائے گا میں ان کو کہنے کے چاہ رہا ہوں لوگوں کو تو مزے آتے ہیں کہ لوگ ایسے کریں مگر میرا اللہ جانتا ہے میں اپنے رب کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں نہ میں نے ایک روپیہ لیا ہے ابھی تک نہ مجھے کوئی شوق ہے اپنے اس کے آگے میں جھک جاؤں میرا ایک ہے اگر میں بھی خدا نہ خواستہ اگر اس کے ایک روپیہ ایک روپیہ فیصل کے قتل کا تو اللہ بھی مجھے معاف نہ کرے میرا دوست ہے میں اپنا دوستی نبا رہا ہوں مجھے جتنا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے نہ میں کسی سے مانگ رہا ہوں جو بھی خرچہ ہوتا ہے اپنے جیب سے دے کے اپنے کیس لڑ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے اللہ سے امید ہے یہ حق سچ ہوگا سلطان بھئی آپ کی بڑی مہربانی اور جو دوست یہاں پر آئے ہوئے ہیں فیصل شہید فیصل کے برسی کے لئے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک طرف دوست ہے ایک جس کو دنیا غازی زبیر جکرانی کے نام سے جانتا ہے اس کی گفتگو اس کا موقف اور وہ دوست بتا رہا ہے اپنے دوست کے قتل کا معاملہ اور دوسری جانب قاتل سگا بھائی ہے اس کی پوری سٹوری کس طرح سے وہ مقدمے سے رکنے کے لئے کیس کو خراب کرنے کے لئے کون کون سے ہر بے استعمال کر رہے ہیں تو بھائی شہید محمد مغیری جیسا پیسہ تو اربوں روپے کھربوں روپے اس کے پاس ہے لیکن وہ قتل بنا پھر رہا ہے اپنے بھائی فیصل مغیری کا اور دنیا کو بھٹکانے اور بھولانے کے لئے وہ سخی بنا پھر رہا ہے سو فیصل مغیری کا قتل بھائی حاجی شہید محمد جیسا مغیری جیسا قاتل اور دوست اس کا غازی زبیر جکران جیسا وفادار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بھی اپنے جو وفادار بھائی ہوتے ہیں جو نبانے والے بھائی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کوئی عام تو والد بھی اس طرح نبانے جیسا اس قسم کا وفادار نہیں ہوتا جو اس حد تک مسلسل فالو کرے کیونکہ ہمارے سماج میں لوگ کمپرومائز کرتے ہیں پریشر باتے ہیں تو مختلف حرم استعمال ہوتے ہیں تو اچھے خاصے لوگ مکر جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں لیکن قبیلہی سسٹم سے تعلق رکھنے والا سرداری گرانے سے تعلق رکھنے والا ایک دوست ہے جسے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں غازی زبیر جکرانی جو پیور قبیلہی سرداری خاندان سے تعلق رکھنے کے بےوجود ڈٹا ہوا ہے اور یہ احد کا کرکا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرے گا جیل بھگت آیا مزید تکالیف سہنے کیلئے تیار ہے لیکن وہ پرازم ہے تین سال گزر جانے کی بہوجود کہ اپنے دوست فیصل مغری کے خون کے ساتھ انصاف ہوئے بغیر خاموش نہیں سکتے تو اس لئے غازی زبیر جکرانی فخر ہے دوستوں کیلئے اور نیا مثال ہے جدید دنیا میں دوست اگر ہو تو غازی زبیر جکران جیسا اگر قاتل مکرو چیرہ بد کردار ہو تو بھائیے سے بہو سکتے ہیں سخی نام کے جھوٹے مکار شہر محمد مغیر جیسے خدا شہر محمد مغیر جیسے بھائیو سے بچائے اور خدا نصیب کرے تو غازی زبیر جکران جیسے دوست تو اسی کے ساتھ اپنے محضبان سلطہرین کو دیجئے اجازت سندھ سلامت ساتھ سلامت پاکستان زندہ آباد وفادار دوست اور اس قسم کی وفائیں وہ ہمیشہ پیندہ آباد رہیں